شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا حمیر باہیت رحم والا ہے یہ کان لگا لگا کر جھوٹ کے سننے والے اور جی بھر بھر کر حرام کے کھانے والے اگر یہ تمہارے پاس آئیں تو تمہیں اختیار ہے ہوا ان کے آپس کا فیصلہ کرو ہوا ان کو ٹال دو اگر تم ان سے مو بھی پھیرو گے تو بھی یہ تم کو ہرگز کوئی رر نہیں پہنچا سکتے اگر تم فیصلہ کرو تو ان میں عدل و انقاف کے ساتھ فیصلہ کرو یقیناً عدل والوں کے ساتھ اللہ محبت رکھتا ہے تجب کی بات ہے کہ وہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے جس میں احکامِ الٰہی ہے تم کو منصف بناتے ہیں پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں دراصل یہ ایمان و یقین والے ہیں ہی نہیں اور ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت و نور ہے یہودیوں میں اس تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء اور اہلِ اللہ اور علماء فیصلے کرتے تھے کیونکہ ان نے اللہ کی اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور وہ اس پر اقراری گواہ تھے اب تمہیں چاہے کہ لوگوں سے نہ ڈھرو اور صرف میرا ڈھر رکھو میری آیاتوں کو تھوڑے تھوڑے مول پر نہ بیچو جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اتاری ہوئی وہی کے ساتھ فیصلے نہ کریں وہ کافر ہیں ہم نے یہودیوں کے ذمہ تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان آنک کے بدلے آنک ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان دانت کے بدلے دان اور خاص زخم کا بھی بدلہ ہے پھر جو شخص اس کو معاف کر دے تو اس کے لئے کفارہ ہے اور جو لوگ اللہ سے اللہ کے نازل کی ہوئے کے مطابق حکوم نہ کرے وہیں لوگ ظالم ہیں اور ہم نے ان کی پیچھے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے اور ہم نے انہیں انجیل اطاف فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی اور سراسر ہدایت و نصیت تھی پار سالوگوں کے لئے اور انجیل والوں کو بھی چاہے کہ اللہ تعالی نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا اس کے مطابق حکوم کریں اور جو اللہ تعالی کے نازل کردہ سے ہی حکوم نہ کریں وہ کافر ہیں اور ہم نے آپ کی طرف حق کے ساتھ یہ کتاب نازل فرمائی جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے اس لئے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ حکوم کیجئے اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ جائیے تم میں سے ایک کے لئے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے اگر منظور مولی ہوتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا لیکن اس کی چاہت ہے جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں عزمائے تم نے ایک یوں کی طرف جلدی کرو تم سب کا ریوع اللہ کی طرف ہے پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز بتا دے گا جس میں تم اختلافات کرتے ہو آپ ان کے معاملات میں خدا کی نازل کردہ وحی کے مطابق کی حکوم کیجئے ان کی خواہشوں کی تابجداری نہ کیجئے اور ان سے ہوشیار رہیے کہ کہیں یہ آپ کو کہ اتارے ہوئے کسی حکوم سے ادھر ادھر نہ کریں کہ یہ لوگ مو پھیر لیں تو یقین کریں اللہ تعالیٰ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ہی ڈالیں اور اکثر لوگ نافرمان ہی ہوتے ہیں کیا یہ لوگ پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں یقین رکھنے والے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے لہم موسیقی